بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین پرگرام سچ بولو میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا مذبان فیصل مقصود جی ناظرین آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں ممبر قومی اسیمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم بات کریں گے جو موجودہ صورتحال سیاسی اس وقت چر رہی ہے ڈیڈ لاک چر رہا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر قومی اسیمبلی سابر حسین قائم خانی صاحب جی سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو ڈیڈ لاک ابھی تک خالد مقبول صاحب کا ابھی تک برقرار ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو متحدہ گومنٹ اور پاکستان اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چی تھے وہ صرف ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کے اسٹیفے یا اس کا ڈیڈ لاک کی نہیں ہے وہ ایک پورے پارٹی دو پارٹیوں کے مابین ہونے علی موہدے کی بات ہے کہ جب حکومت بن رہی تھی اور پی ٹی آئی کو ضرورت تھی کہ امکیوم اس کی حمایت کرے اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت چھوٹی سی ان کی پاس میجورٹی تھی جس کی بنیاد پر وزیراعظم الیکٹ ہوئے تو اس میں یقیناً متحدہ کورومنٹ پاکستان کے ووٹوں کا بڑا اہم کردار تھا اس میں جب ان کو ووٹ دے دیے گئے ایک معاہدہ ہوا اس کے بعد اس پر عمل درامت کی بات آئی تو سولہ مہینے مختلف سطح پر مختلف طریقوں سے بار بار کی یاد دہانیوں کے بعد بار بار کے مطالبات کے باوجود جب عمل درامت معاہدے پر نہیں ہوا تو پھر یہ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس جو منسٹری دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک وزیر ہے اور ہم نے اپنا بہترین آدمی ان کو بطور وزیر دیا تو وہ وزارت سے نہ صرف الہدہ ہو جائے کابینہ سے الہدہ ہو جائے جو ایک حمایت تھی حکومت کی وہ ابھی تک متحدہ کمومنٹ نے جاری رکھی ہوئی ہے اس کو واپس نہیں لیا ہے یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ پی ٹی آئی ابھی سنجیدہ نہیں ہے معاہدے پر عمل درامت پر تو اس کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں بھی ایسی وزارتوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں ہم اپنے لوگوں کے لیے کوئی خدمت نہیں سرجام دے سکیں سر یہ بتائیں کہ اس معاملے میں کیا پی ٹی آئی کی جانب سے دوسری اتحادی پارٹیوں کے جماعتوں سے بھی رابطہ کیا گیا دیکھیں جہاں تک دوسری اتحادی پارٹیوں کا تعلق ہے تو تحفظات سب کو ہیں اور ان کا اظہار پالیمینی پارٹی کے اور الائز کی جو مشترکہ میٹنگز ہوتی تھیں کہ جس میں خود وزیراعظم صاحب تشریف لاتے تھے ان کے سامنے بارہا کیا جا چکا تھا اور انہوں نے اب تک اس پر کوئی عمل دارامت نہیں کیا تو حیکینا جب متحدہ کومنٹ کا ایسا موقع دیکھا دیگر پارٹیوں نے بھی اپنے اس کو کہا کہ ہم اس میں کمفرٹیبل نہیں ہیں ہمارے ساتھ جو معاہدے کے وقت وعدے کیے گئے ان کو پورا نہیں کیا گیا تو ان کو پورا کرنے کا وقت بھی آ گیا ہے یا ان کی طرف پیش رفت ہونی چاہیے تو وہ معاملہ ظاہرے پی ٹی آئی خود دیکھے گی میں تو اپنی پارٹی کی بات کروں گا کہ جو خود ایک تکلیف میں ہے جس نے نہ صرف تمام تر تحفظات کے باوجود بلکہ جو کراچی اور ہیدراباد اور سندھ کے اربن ایریاز کی صورتحال تھی اس کے سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو سپورٹ کی پیپس پارٹی نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا تھا کہ یہ کنہ نیچے بھیچے نہیں تھی جب انہوں نے دیکھا کہ سولہ ماہ ہو گئے وفاقی حکومت خود سندھ حکومت تو کچھ ڈلیور کرتی نہیں اربن ایریاز میں شہری علاقوں میں سندھ کے انہیں تو ان کو سندھ کا حصہ ہی نہیں سمجھا ہوا اس لئے ان کو ان کو الگ کیا ہوا ہے اور کوئی بھی ترکیاتی کام ہو یا کوئی انتظامی سطح کی تبدیلیاں ہو یا وہاں کے عوامی نمائندوں کا اختیار ہو ان سب سے یکسر وہ انکاری ہیں اور کبھی بھی وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے اسی وجہ سے وہاں پہ مسائل زیادہ ہیں تو بلاول بٹو صاحب نے جو پیشکش کی ہم ان کی پیشکش ان کی اس انداز کو ان کی پیشکش کرنے کا جواب جو ہمارے سربراہ خلد مقمول صدی کے بھائی نے میں پہلے دے دیا تھا کہ اگر سے وزارتوں کی لالج دے کے آپ سمجھتے ہیں کہ متحدہ کورممنٹ کو کسی کی حمایت یا مخالفت پر رضا مند کیا جا سکتا ہے تو یہ بھولے متحدہ کورممنٹ نے نہ پہلے کبھی مفادات کی سیاست کی نہ اپ کر رہی ہے ان کا ہمیشہ سے ایک موقف اپنے عوام اور اپنے لوگوں کے لئے رہا ہے تو اس کو تو ہم یکسر انکار کر چکے ہیں کہ متحدہ کورممنٹ کبھی بھی کسی گورممنٹ کو گرانے میں استعمال نہیں ہوگی نہ اس کی یہ خواہش ہے ہاں اگر وہ سنجیدہ ہیں اپنی پیشکش میں اور وہ سمجھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سندھ میں بھائی چائرگی کو فروغ دیں سندھ کے جو مسائل ہیں خاص طور پر اربن ایریاز کے شہری علاقوں کے مسائل ہیں ان کو ختم کیا جائے وہاں روزگار کے مواقع دیا جائے وہاں پہ ضروری فائننسنگ کی جائے تاکہ جو برسوں پرانے پروجیکٹس ہیں ان کو بنایا جا سکے اور شہر جو کہ سندھ کی ماتھے کا جھومر تھے جو سندھ کی پہچان تھے کراچی حدراباد و اربن ایریاز کی جتنے شہر ہیں ان کو دوبارہ سے ترقی کی دوڑ میں شامل کیا جائے اور وہاں کے مسائل کو حل کیا جائے تو اس کے لئے وہ اٹھائیں قدم اٹھائیں عملی طور پر نظر آنا چاہیے اور ان کے قدم اچھی سمت میں اٹھے اور انہوں نے یہ مسائل حل کیے خاص طور پر لوکل گورنمنٹ جو شہروں کے لئے انتہائی ضروری ہے جو وہاں کے مسائل حل کرنے میں قلیدی کردار ادا کر سکتی ہے اس کو اختیارات دی اور آگے کے لئے اس کے لئے اچھی قادم سازی کی تو حمایت و حمایت ان کے ساتھ غیر مشروع طور پر ویسے ہی ہوگی ان کو وزارتیں بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم غیر مشروع طور پر ان کی حمایت کریں گے سر یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کی پارٹی نے حکومت اس سے حلیدگی کا فیصلہ کیا ہے یا کابینہ سے بھی ابھی تک تو کابینہ سے حلیدگی ہے اور یہ باور کرائے گیا ہے کہ کابینہ میں ایک وزیر کی موجودگی کی بات نہیں ہے بات ان وعدوں کی ہے جن کو وفا ہو جانا چاہیے اور جن کے عمل درامت ہو جانا چاہیے تو ابھی صرف کابینہ سے حلیدگی کی بات ہے اور حکومت سے حلیدگی کا بھی متحدہ ایک وزیر نے نہ کوئی فیصلہ کیا ہے نہ اس کا بھی کوئی خیال ہے سر یہ بتائیں کہ کراچی کی جو عوام ہے اس کا کیا ہوگا مطلب اگر جو معاملہ ابھی چاہ رہا ہے ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان حکومت اور اپوزیشن یا اتحادیوں کے درمیان چاہ رہا ہے عوام کا کیا قصور عوام کا کیا ہوگا یہ بتائیں دیکھیں کراچی کی عوام کے مطالبات و ضروریات پورے ملک کے عوام کے مطالبات و ضروریات کی طرح ہیں اور ان کا حق زیادہ اس لئے تسلیم کیا جا سکتا ہے بورٹ بھی سبزادہ کے علاوہ ان کا حق اس لئے بھی زیادہ تسلیم کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کے بجٹ بنانے میں جو حصہ کراچی کا ہے وہ کسی اور شہر اور صوبے کا نہیں ہے تو کراچی کو اس کے حقوق دینے کے حوارے سے یہ بھی ہم ایک بات سمجھتے ہیں کہ جو دودھ دینے علی گائے ہوتی ہے اس کو اگر آپ زیادہ اچھا چاہ رہا کھلائیں گے اس کا خیال رکھیں گے تو خوش ہو کہ آپ کو مزید دودھ دے گی تو آپ کراچی سے انکم تو لینا چاہ رہے کراچی پر انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے وہاں سیوریج کے مسائلیں ہیں پانی کے مسائلیں ہیں ماس ٹرانزٹ کا مسئلہ ہے بیوروزگاری ہے کراچی کے لوگوں کو عدم تحفظ ہے اور صرف کراچی نہیں ہے اس میں ہیدر آباد بھی شامل ہے سکھر بھی شامل ہے بقایا سندھ میں بھی کچھ حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں اس کی ذمہ داری ہم اس لیے نہیں لے سکتے کہ وہاں کے لوگ ہمیشہ سے سندھ کی بدقسمتی کہیں یا جو سندھ کا منڈیٹ کہیں کہ سندھ پہ حکومت ہمیشہ دہی علاقوں سے آنے حالوں نے کی انہوں نے اگر اپنے علاقوں کو باوجود حکومت میں ہونے کے ترقی نہیں دی وہاں پر اگر کوئی سہولتیں نہیں دی تو وہ ان کا جو غفلت ہوتا ہی ہے ہمیں جب موقع ملے گا ہم پورے سندھ کو ترقی ضرور دیں گے ابھی تو ہم جہاں کی نمائندگی کر رہے ہیں ہم تو وہاں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی کو ہیدراباد کو اور تمام شہری علاقوں کو حکومت سندھ سے خاص توجہ دے اور شہری یقین پریشان ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ہماری باپ ہیں اگر ہمارے پاس وہاں کی لوکل گورنمنٹ ہے تو اس لوکل گورنمنٹ کی حد تک جو ذمہ داری ہے جتنا اختیار ہے اپنے حصے کی ذمہ داری ہم اٹھانے کو تیار ہے لیکن جو پروینشل گورنمنٹ ہے اور جو فیڈل گورنمنٹ ہے صوبائی اور وفا کی حکومت ہے اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ جب پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں تو کراچی کے شہریوں کی بھی نہ صرف یہ کہ جو حق تلفی کی جاری ہے اس کو ختم کیا جائے بلکہ ان کا مناسب حق بھی دیا جائے جی بہت شکریہ سابر حسین قائم خانی صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا جانے سے پہلے سر ایک میسیج دنیا بر سے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اسپیشلی جو آپ کے چانے والے عوام اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو کہوں گا کہ ہمیں سب سے زیادہ جو توجہ دینی ہے وہ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں تعلیم کے حصول کو آگے رکھ کے اگر دیں تو انشاءاللہ پاکستان بھی صفیول کے ناصف موالک میں شامل ہوگا بلکہ ہم بھی دنیا میں فخر سے سر اٹھا سکیں گے جی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پرگرام اور سچ جو آپ نے جانا ایک نئے پرگرام کے ساتھ ایک نئے سیلبرٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ